سمست ودیہ دھین کے لئے آن لائن اپسٹت ہوئے ودیہ ارتفیوں کو میرا دھیر سارا سنے میں آپ لوگاں سواغت کرتا ہوں اس ادھین کرم میں آئیے ہم سب لوگ مل کے پہلے ماتا سرسوتی جی کو پنام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کلاس ٹویلتھ کے اس ادھیا کے ادھین کا کارپرارم کرتے ہیں ماتا سرسوتی جی ہمیں بھی ملیس کا بھاگی تار بنایا جینیندر کمار جین ایک گدے لیکھک ہے جنہوں نے نیوند سہلی میں باجار درشن مقدہ لکھا آئیے ہم جینین کمار جی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یہ ہیں جینین کمار جی جن کا میں نے فائل فوٹو آپ کے سامنے اپسٹت کیا علیگاڑھ اتر پردیس میں سن 1905 میں ان کا جنم ہوا ان کی پرمکھ رچناؤں کا نام ہے پرکھ انام سوامی سنیتہ تیاغ پتر کلیانڈی جیوردھن مکتی بودھ جو کی اپنیاس کے روپ میں ہے واتائن ایک رات دو چڑیا فانسی نیلم دیس کی راج کنیا پاجیب کہانی سنگرہ میں کیا کیا ہے یہ جو اوپر پڑھا گئے کہانی سنگرہ میں تھا پرستت پرسن جڑکی بات پورو دے سہت کا سرے اور پری سرے اور پری اکارت ہوتا ہے سریشت جو ہے اور پری مانے جو پریے لگتا ہے جو پریے لگتا ہے وہ سریشت ہے اس کی جمعیداری نہیں اور جو سریشت ہے وہی پریے لگے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں سوچ ویچار سمی اور ہم یہ ویچار پردھان نبند سنگرہ ہیں ان کو ساہت اکیڈمی پرسکار ملا بھارت بھارتی سمان ملا بھارت سرکار دورہ پدم بھوشن سے سمانت کیے گئے اور انیس سو نبے میں یہ اس لوگ کو چھوڑ کر کے ساہت تک سادھنا کو چھوڑ کر کے اس لوگ سے پرلوک سدھار گئے یعنی ہم نے ایک اتم لیکھک کو کھو دیا یہ اتھارت کو انتیم ست کے روپ میں اوڑ کر جو اپنے کو ویوس مان بیٹھ سکتا ہے وہی تو اسمرت ہے واہ موٹیویشن کی اس سے بڑھیاں لائن آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ اتھارت کو انتیم ست کے روپ میں اوڑ کر جو اپنے کو ویوس مان بیٹھ سکتا ہے وہی تو اسمرت ہے اسمرت کون ہے بے بس کون ہے دنیا میں جو سچ ہے اس سچ کو انتیم سچ مان لیا کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہو سکتا بس یہی ہے یہ تو میری مقدری ایسی ہے اس کو اوڑھ لیا یعنی اس کو پورے ڈھنگ سے اپنے مسجد میں بیٹھا لیا اور جو اپنے آپ کو ویوس کر لیتا ہے اور چپچا بیٹھ جاتا ہے کہ وہی اسمرت ہے اس کا مطلب کچھ بھی ہو جائے اس کے بعد پھر سے ایک بار راستہ قائم ہو سکتا ہے امیدیں جگ سکتی ہیں منجلیں حاصل ہو سکتی ہیں منجلوں کے حاصل ہونے میں کوئی بھی ایسی پرکیریہ جس نے آپ کو لطاڑ دیا ہے پریشان کر دیا ہے وہ سفل نہیں ہو سکتی اس کے بعد بھی جیون ہے یہ سچ ہے پر جس نے سپن کے ست کے درسن کیے وہ یہ تھارت کی وکٹتا سے کیسے نروت سائت ہو سکتا ہے جس نے بڑے سپنے دیکھے اور سپنے دیکھنے کے گھانڈ جس کو نید نہیں آئی سپنے دو طریقے ایک سونے کے بعد دیکھے جاتے ہیں ایک جاگتی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے سپنے نید نہ آنے کا کارن بنتے ہیں اور پریشرم کرنے کے لئے ہم کو پریرد کرتے ہیں اور یہی پریردہ ہم کو لے کر کے اس اونچے اسطحان تک پہنچا دیتی ہے کہ اسمرت ستا کوسوں کوسوں دور دکھائی پڑھنے لگتی ہے ہمارے اندر سمرت ستا آ جاتی ہے ہم ہی ہیں ہم بھی ہیں کہ بھاو آ جاتے ہیں جن سے ہمیں دنیا کی ہر اچائیاں اپنے قدموں کے نیچے سمجھ میں آتی ہیں منجل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو لیکن وہ آپ کے قدموں کے نیچے ہی رہتی ہندی میں پریمچن کے بعد سب سے مہتو پورن کتھاکار کے روپ میں پرتشتھت پرتشتھاپت مانے جانے والے جینیند کمار کا عوضان بہت بیاپک اور ویویدھے پورن ہے اپنے اپنیاسوں اور کہانیوں کے مادہم سے انہوں نے ہندی میں ایک سوسکت منوگیانک کتھا دھارہ کا پرورتن کیا گیا پرکھ اور سنیتہ کے بعد انیس سو سنتیس میں پرکاست تیاغ پتر نے انہیں منوگیانک اپنیاسکار کے روپ میں پربھوت بہت ادھک ماطرہ میں پرتشتھا جلائے سمان جلائے اسی طرح کھیل پاجیب نیلم دیس کی راجکنیاں اپنا اپنا بھاگ گئے تت ست جیسی کہانیوں کو بھی کال جائی رچناؤں کے روپ میں مانتہ ملی کتھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ جینیند کی پہچان اتنت گمبھیر چنتک کے روپ میں رہی بہت سرل ایوم انوپچارک سے دکھنے والی سہلی میں بہت سادھارا بینہ کسی سادھنوں کی دکھنے والی سہلی میں انہوں نے سماج راج نیتی ارث نیتی ایوم درسن سے سماند گہن پرسنوں کو الجھانے کی کوشش کی اپنی گاندھی والی چنتن درشتی کا جتنا سسٹ یعنی بیوستیت اچھے ڈھنگ سے ایوم سہل مانے آسان سرل طریقے سے اپیوگ وے جیون جگت سے جڑے پرسنوں کے سندر میں کرتے ہیں وہ انیتر دورلب ہے یعنی یہ عادتی ہے اپنے آپ میں انہوں نے جو بھی پریوگ کیا جو بھی شبد اور وچار رکھے وہ اطلنی ہیں اور وہ اس بات کا ثبوت پیس کرتا ہے کہ گاندھی بات کو انہوں نے کتنی گہرائی سے ہردے انگم کیا گاندھی بات کو انہوں نے ہردے میں بٹھایا کتنی گہرائی سے یہ پرمارت ہے ان کی رچناوں سے باجار درشن کے بارے میں بتانا ہے ان کو اس لئے لکھا ہوا ہے جینین کمار جی کا مہتپون نبند ہے جس میں گہری ویچارکتہ اور ساہیت تک سلو بھ لالتے کا درلہ بستن جوگ دیکھا گیا ہے لالتے کا بھی ہونا نمینتم ویچاروں کا ہونا ویچاروں کا نئے ڈھنگ سے پیس کرنا یہ لالتے ہے گہن ویچاروں سے یکت یعنی گمبھیر ویچاروں سے یکت نبند ہے ہندی میں وہ بھوکتہ واد باجار واد پر بیاپک چرچہ پچھلے ایک ڈیڑھ دسک پہلے سے شروع ہوئی تھی شروع ہی ہے پر کئی دسک یعنی کئیوں دس سال دس سال کا ایک سموہ دسک کہلاتا ہے پہلے لکھا گیا جینین کا لیکھ آج بھی ان کی مول انتروسط کو سمجھانے کے معاملے میں بے جوڑ اتم نبند باد میں آیا لیکن ان کا نبند بہت پہلے آیا تھا پھر بھی بے جوڑ ہے وہ اپنے پریچتوں مطروں سے جڑے انبھو بتاتے ہوئے یہ ہس فشت کرتے ہیں کہ باجار کی جادی طاقت کیسے ہمیں اپنا گلام بنا لیتی ہے باجار اپنی چمک میں ہم کو سمیٹ لیتی ہے باجار کی چمک میں ہم اپنی جیب کو فیکہ کر دیتے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اگر ہم اپنی آسکتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر باجار کا اپیوک کریں تو اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں لیکن جب آسکتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم اس کا قدار پلاو نہیں لے پائیں گے باجار ہم کو ٹھگ لے گی باجار ہم کو پریشان کرے گی ہمارا بھوش باجار کے ہاتھ میں چلا جائے گا یعنی ہمیں پریشانیوں کا کارن ہمارے پریشانیوں کا کارن باجار ہو جائے گی لیکن اگر ہم جرورت کو تین کر کے باجار میں جانے کے بجائے اس کی چمک دمک میں فس گئے تو ہم کو کیا ملے گا آسن تو دو ستپند ہوگا ترشنا سے پریشان ہوں گے ایرشیا سے ہم گھائل ہو جائیں گے اور ہمیں صدا کے لئے بیکار بنایا جا سکتا ہے اس مول بھاو کو جہنین کمار نے بھلی بھا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہیں دارسنیک انداز میں تو کہیں کس ساگو کس سکانی کی طرح اسی کرم مکیول باجار کا پوشن کرنے والے ارثہ ساستر کو انہوں نے انیتی ساستر بتایا انیہ ساستر بتایا نیم کے وردہ چلنے والا ساستر بتایا آگے ہم اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے جو کہ اس پورے دھائی کی ویاکہ کے ساتھ ہوگا آپ لوگ کو بہت بہت دھنباد یہ ویڈیو یہیں تک